اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی ہمارے ہمارے حیبٹس بن چکے ہمارے سکن کو ڈیمیج کر رہی ہیں تو آج کی ویڈیو جو بہت دیتا انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو آپ لوگ نے ویڈیو کمپلیٹلی ووچ کرنا ہے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینٹم ہم لوگ اپنی ویڈیو کر لیتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلی مسٹیک جو کہ ہم لوگ اٹھتے ساتھ ہی کرتے ہیں کہ ہم لوگ جیسے ہی اٹھتے ہیں اپنے فیس کو ووچ کر لیتے ہیں اور بعد میں ہم لوگ برش کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ نے پوائنٹ کو اچھے سے پہلے سمجھنا ہے تو جیسے ہی آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں اس سکرین پہ آپ کو شور ہوگا ہمارے چین ایریا میں اس طرح کے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز یا پھر ان کو کلوز کومیڈنز کہہ سکتے ہیں کچھ چیز طرح سے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بمپس نظر آ رہے تھے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس ورہ سے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے اسی مسٹیک کے وجہ سے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس گلتی ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ اٹھتے ہیں اپنے فیس ووچ کرتے ہیں ہم اپنے فیس کو ووچ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ برش کرتے ہیں اور جیسے ہم لوگ برش کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم لوگ ٹوٹ پیس چیوز کرتے ہیں جو بھی ہو اس میں اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ انگریڈینٹ سالٹ موجود ہوتا ہے نمک تو جیسے وہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت پارٹیکلز گرہ چین ایریا میں گر جاتے ہیں برش کرتے ہو جیسے فرم کریٹ ہوتی ہے تو وہ جو ہوتے ہیں وہ خود زیادہ قوز کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہاں پر جو بھی بمپس نظر سٹارٹ ہو جاتے ہیں وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز کی فرم میں تو آپ لوگوں نے اس مسٹیک کو لازمی طرح پر کرنا ہے کہ جیسے آپ لوگ اپنے فیس کو واش کریں تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے برش کیا ہو پہلے آپ لوگوں نے کرنا ہے اپنے فیس کو بعد میں واش کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں نے چین ایریا میں بلکل گلین رہے اگر نیکس مسٹیک is not doing double cleansing تو ہم لوگ یہ بہت بڑے مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ اپنی سکین کے روڈین فالو کرتے ہیں کو یوز کرتے ہوئے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پورز ہوتے ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں میک اپ یا سنسکرین کے پارٹیکلز پوسیو رہے جاتے ہیں جو کہ کلوزڈ کومیڈونز کو ایشو کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں برکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس وجہ سے یہ کلوزڈ کومیڈونز ہمیں ہو رہے ہیں تو اس مسٹیک کو آپ لوگ نے وارڈ کرنے کے لیے پہلے یہ کرنا ہے کہ مسٹرہ پورٹر کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنے فیس کو اچھے سے کلین کر لینا ہے اور جب آپ لوگ اس کو کلین کر لے تو اس کے بعد آپ لوگ اپنے فیس فوش یا پھر آپ لوگ جو بھی جنٹر سا کلینزر یوز کرتے ہیں آپ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اپنے فیس کو دوبارہ سے کلین کر لے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ ڈبل کلینزنگ کا جو میتھل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ لوگ سکرین کے لیے جو بھی پارٹیکلز ہو رہا ہوں گے میک اپ کے ہوں گے چاہے وہ سنسکرین ہو وہ اچھے سری موف ہو جائے گا اور اس طرح کے آپ کی سکرین جنٹر بہت زیادہ دست ہو جائے گا سکرین کے لیے کوئی بھی ایشیوز نہیں ہوں گے اوہر تھرڈ میسٹیک اس نارٹ اپلائنگ سنسکرین تو سنسکرین جنٹر ہماری سکرین کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے چاہے آپ کی جو بھی ایج گروپ ہے تو آپ لوگوں کو سنسکرین جنٹر بھلوک اس کو لازمی طرف ہے یوز کرنا چاہیے تو ہم لوگ ٹیلی بیس پر اس کو کافی زیادہ گنور کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ کر بھی لیتے ہیں اپلائنگ سکرین کو تو ہمیں پروپرلی پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں نے کتنی کوئنٹرٹی اپلائنگ سکرین کرنی ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح سے کوئی ٹو میں فنگر میتھرڈ یوز کرنا ہوتا ہے تو اتنا سنسکرین جو ہوتا ہے آپ لوگ کے فیس اور نیک کے لیے کافی ہوتا ہے اور آپ لوگ اپنے ہینڈز اور فیڈز کے لیے اپلائنگ سکتے ہیں لیکن جو بھی آپ کے ایکسپوسٹ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کو سنسکرین اپلائنگ کرنا چاہیے اور یہ جو سنسکرین ہیں آج کل میں یوز کر رہی ہوں بہت جیدہ میرے فیوریٹ ہیں تو ان میں سے ایک ہے لازوکس کا سن بلوک اور دوسرا یوویل کا تو یہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس طرح سے کنسسٹینسی ہوگا رہا ہے یہ سکرین کے لیے ازیلی پلانڈ ہو جاتا ہے کوئی بھی اس کی وائٹ کیس بڑا بھی نہیں ہے اور کبھی گریسی نیس فیل نہیں ہوتی ہے اگر آپ کی سکرین تھوڑی سی ڈرائی ہے اور نورمل سکرین ہے تو آپ لوگ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی تھوڑی سی اویلی سکرین ہے کوئی بھی سنسکرین جو سوٹ نہیں کرتا سکرین بہت زیادہ چپ چپی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ یو ویل کا سنسکرین لوشن یوز کر سکتے ہیں یہ دونوں سنسکرین سے میڈیکیٹڈ ہیں اس لیے جب آپ لوگ کسی بھی فارم ایسی سے اویلی بل ہو جائیں گے تو سکرین کو ایکسپولیٹ کرنا آپ لوگ لیے بہت در امپورٹن ہوتا ہے تو اگر ہم لوگ سکرین کو ایکسپولیٹ نہیں کرتے تو ہماری سکرین کو پر ایک ڈیڈ سکرین کی لیئر بن جاتی ہے تو جو بھی ہم لوگ سکن کے رپلائے کرتے ہیں پروڈکٹس پر اپلائے کرتے ہیں تو ہمارے سکن کے اندر وہ اپسورب نہیں ہو رہے ہوتے اور ہمیں ان کے جو افیکٹس کے رہے ہیں بینیویٹ سے وہ نظر نہیں آتے تو ہمارے پاس سکن کو ایکسپولیٹ کرنے کے دو میٹھرز ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے فیزیکل سکرب اور ایک ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں سکرب ملتے ہیں مارکیٹ میں آپ لوگوں کو کسی بھی فرم میں مل سکتے ہیں تو ان کو ہم لوگ اپنے فیس کو پر اپلائے کرتے ہیں وہ اس طرح سے کہ وہ ان کے در بوٹے بوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ اپنے فیس کو پر رب کرتے ہیں تو ہماری سکن کی جو ڈیڈ سکن ہوتی ہے وہ تلیم ہو جاتی ہے ساتھ ہماری سکن جو بہت سے ڈیمیج ہو جاتی ہے ان کو یوز کرنے کی وجہ جو سکن سپیشلسٹ ہوتے ہیں ہم ہمیں یہی ریکیمنٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ فیسکل سکرپ کی وجہ کیمیکل پیلنگ یا پھر کیمیکل سکرپ بھی یوز کریں تو وہ ہمارے پر صدری اے 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 بی اے اے جو کہ ہمیں اس فارم میں مل جاتا ہے اور بنوی کا اے 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 بی اے پیلنگ سلیوشن اس کے لئے آپ لوگ کسی اور برینڈ کا بھی اے 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 بی اے اے سلیوشن لے سکتے ہیں تو یہاں بھی آپ لوگوں کو اپنے ایک سپریش بتاتے ہیں جو کہ میں یوز کرتے ہو تو اس کو آپ لوگ نے یہ کرنا تھا کہ ویک میں ایک دفعہ آپ لوگ اس کو یوز کرنا ہوتا ہے اور یہ جو بہت سے بہت دوست ہے میری سکن کے اوپر سے جو اپری لیئر کو ریموو کر دیتا ہے تو اس کو آپ لوگ نے دس منٹ کے لیے صرف اور صرف اپلائے کرنا ہوتا ہے سکن کے اوپر جو بھی سکن ہوتی ہے دیڑ سکن کے لیئر وہ ریموو ہو جاتی ہے اور ساتھ میں جگہ جاتا ہے کہ افیچل اینا بوٹل ہے بہت سمجھ جاتا ہے فیس کے اوپر تو اس کو آپ لوگ پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ پاس پہلے ہے تو آپ لوگ اس کو یوز کریں اور ویگ میں ایک دفعہ زیادہ یوز نہیں کرنا تو ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں ترہ زیادہ بیز جاتے ہیں کہ ہم لوگ سکن کیر کو بلکل ہی بھول جاتے ہیں اگنور کرتے ہیں تو یہاں باجی ہمیں سکن کیر روٹین کو فولو کرنا ہوگا سکن کیر روٹین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ مہنگے مہنگے اور بہت زیادہ دیر سارے پروڈکٹس آپ لوگ یوز کریں ڈیلی بیسز پہ ایسا نہیں ہے آپ لوگوں کو تین سے چار چیزیں چاہیے ہوں گے جو کہ آپ لوگ ڈیلی بیسز پہ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے چیز فیس پوچ اس کے بعد آپ لوگوں کو اچھا سنسکرین چاہیے ہوگا جس کو آپ لوگ اپلائے کریں گے ڈیلی بیسز پہ اور اس کے بعد آپ لوگ ایک موسٹریزر کی ضرورت ہے تو اگر ہم لوگ موسٹریزر کی بات کر لیں تو آپ لوگ نے اپنی سکین ٹائپ کے حساب سے یوز کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے تھوڑی سی ڈرائی سکین ہے تب آپ لوگ یہ نیویا سوفٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اویلی سکین کے لیے آپ لوگ رکمان کرتی ہو جانسز کا بیوی سوفٹ لوشن اور اس کے علاوہ جی اویلی سکین کے لیے ایک اور موسٹریزر ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہے یہاں پہ آپ لوگ کو بتاتی ہوں نائے سینیمیٹ کے سیرم جو کہ آپ لوگ اٹھ کر سکتے ہیں اوپن پورس کے لیے آپ کو ایشو ہے تو اس کے علاوہ جی ویک میں ایک دفعہ آپ لوگ رہی بلنگ سیلوشن یوز کرنا ہے اور جی اس کے علاوہ آپ لوگ نائے سینیمیٹ کے جگہ پہ کوئی بھی اور سیرم جو کہ آپ کو فیوریٹ ہو آپ لوگ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں تو یہ تین سے چار پروڈکٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگ نے ڈیلی بیسز پر یوز کرنا ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کو یہ نہیں کہ آپ لوگ نے مہنگ مہنگ پروڈکٹس یوز کرنا ہے فورڈبل رینج میں رہتے ہوئے بھی آپ لوگ کو اپنی سکن کا حیال رکھ سکتے ہیں تو پہلے نوبر پہ آپ لوگ اچھا سا فیس پر سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد ایک سنسکرین اور ایک موشی ریزر دہر سیٹ تو یہ تینوں پروڈکٹ کو آپ لوگ نے یوز کرنے ہوتے ہیں ڈیلی بیسز پر جو کہ آپ لوگ ڈیل ٹائم میں فولو کریں گے تو آپ لوگ نے موشی ریزر جو نہ آپ لوگوں کو جو بھی سکن ٹائپ کو سوٹ کرتا ہے وہ آپ لوگ یوز کر لیں اور اسی کے ساتھ آپ لوگ نے فیس ووش اور اپنی سکن ٹائپ کے حسابت سے چوز کرنا ہے اگر آپ کے فیس کو اپر ایکنی ہو رہی تھی تو آپ لوگ ایکنی اس کا کریمی فیس ووش یا پھر بیٹمن ووش اس کے علاوہ آپ لوگ ایک کلیر کا فیس ووش بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو سکن کے روٹین فولو کرنے کے ساتھ آپ لوگ نے لاسٹ پر یہ کرنا ہے کہ اپنے لپس کو بھی آپ لوگ نے موشی رائز کرنا ہے تو کوئی بھی اچھا سا لیپ بام آپ لوگ پرچیز کر سکتے ہیں ایک دفعہ پرچیز کر لیں گے تو کافی ٹائم وہ چل جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس لیپ بام ہوئیلی بل نہیں ہے تو آپ لوگ کوئی بھی ویسلین اپنے لپس کو پر اپلائے کر سکتے ہیں تو بیسلی بات یہاں پہ پوئنٹ کیا ہے کہ آپ لوگ نے اپنے لپس کو اگنور نہیں کرنا ہے اور اس کے علا ساتھ ساتھ آپ لوگ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لپس سے بلکل سوفٹ رہے ہیں سمودھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کی سکربنگ ورہے بھی ٹائم و ٹائم کرتے رہا کریں سو آور نیکس میسٹر ہے کہ اس اگنورنگ ہیر کے روٹین تو ہم لوگ اکسر ایس طرح کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے ہم لوگ بس شاول لے لیتے ہیں اپنے ہیرز کو ووش کر لیتے ہیں جسٹ شیمپو کو یوز کرتے ہوئے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے ہیر کے روٹین کو فالو کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگ بھی اچھا ساتھ کنڈیشنر رہ سکتے ہیں جس کو آپ لوگ اپلائے کریں جب بھی آپ لوگ ہیرز کو ووش کریں اور جیسے آپ کو ہیرز تھوڑا سہمی ڈرائیں ہوں تو آپ لوگ اپنے ہیرز میں کوئی بھی سیرم ایڈ کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں جیسے کہ لیوون سیرم ہے اگر آپ کے پاس ایویلبل نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو گھر پہ بھی آرام سے بنا سکتے ہیں اور سیم اسی جیسے ریزرٹس آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو میں نے یہ دو سو تین منٹ سے پہلے اس طرح کا سیرم بنا کر رکھ لیا تھا اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو کس طرح سے بنایا ہے تو آپ لوگ اس کی ویڈیو میں نے شیئر کی ہوئے مل جائے گی انہیں تو اس کا لنک میں آپ لوگوں سے ڈیسروپشن برکس میں شیئر کر دوں گی تو آپ لوگ چیک ہوت کر لیجئے گا یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہوپس ہو کہ آپ کے لئے کافی زدہ ہیلپل رہی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ لوگ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میں آپ کو ملتے ہیں جیسے کسی نیکس ٹڈوڈی میں تب تک لیے پناہ پوستے خیال رکھیں اللہ حافظ